نمسکر جی ایم پی بیدر چینل پر آپ سبی درسوکوں کا ایک بار پیسے سواگتہ آج جانیں گے ہمانے والے دو دنوں کے دوران کینسہ بنا رہے گا دیج بھر میں موسم کا مجاز تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پچھلے چوبی جھنٹوں کے تو دیج کے کہیں راج جمع موسم بباگ دوارہ چیتاب نے دیگئی کی تھی کہیں استانوں پر گرچ مکہ سانتانی چلنے اور بارس کی سمباب نجتائی تھی بیسائی موسم دیج کے پنجاب ہریارہ دلی اتر پر دیش مدید پر دیش مہاراشت کرنا تک تیلنگانہ جہارکنڈ بگانگی پچھلے منگال اوڑی ساتھ تک دیکھنے کو ملا جہاں پہ دو پر کے بعد بادل بنے پری مانسون گتی بیدیہ دیش کے کہیں راج جو میں جاری ہے دو پر کے بعد بادل بنتے ہیں اچانک گرچ کے ساتھ کہیں استانوں پر بارس دیکھی جاتی ہے بیسائی آپ سٹلائٹ پکچھر میں دیکھ سکتے ہیں دو پر کے بعد بادل بنتے ہوئے دکھائی دے رہے جو دھیرے دورے ایک استانوں پر جم کر برشتے ہو جو آگے بڑھ جاتے ہیں کمجور پڑھ کر رہے سٹلائٹ پکچھر کے بعد بات کرتے ہیں موسم پر ڈالی ہو کی تو افغانستان کے آس پاس ایک پچیمی وکسوب بنتا ہوا دکھائی دے رہے ایک پچیمی وکسوب جم مکازمیر کو پار کر کر نکل گیا ہے ایک چکرواتی ہوا کے چہتر پوری اتر پر دیش پتر ہے تو ایک چکرواتی ہوا کے چہتر اتر ہی کرنا تک بنا ہوا ہے ان دونوں چکرواتی ہوا کے چہتر کے مددے دروڑی کا بھی بنی ہوئے ہیں سب پریشتی تھی کے بھی دیش کے کئی راجعوں میں موسم تیزی سے بدلنے والا ہے اب جانتے ہیں موسم پوروانوان کو بستار ستے اتر پارد کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جہاں پر گلگیٹ بارٹیستان جم لڈاک میں دو دنوں کے دوران کھلال موسم صاحب رہے گا لیکن جم موڈیویجن ساہی مہت ہیمارچل پر دیش اترکھن میں گرشت کے ساتھ ہلکی سے مددیم بارش ہونے پہاڑی بھاگوں میں ہلکی برباری جاہو لبشتی ہو سکتی ہے اترہ کھن میں ایک استانوں پر بارش کی سمبانہ چوبیز ہنٹوں کے دوران بنی ہوئی ہے پچی میں پنجاب ہریارہ دلی پچی میں اترہ پردیش میں چوبیز ہنٹوں کے دوران موسم صاف بنا رہے گا لیکن چوبیز ہنٹوں کے بعد گرج کے ساتھ ہلکی بارش ہونا کہیں استانوں پر آندھی بھی چل سکتی ہے رائستان میں پھلال دو دنوں کے دوران موسم صاف رہے گا لیکن اترہ پوروی رائستان کے ایک دو استانوں پر بادل بننے گرج کے ساتھ بوندہ باندی بھی دیکھی جا سکتی چوبی جھنٹوں کے دوران بھئی اتر پردیس کی بات کی جائے تو پچی میں اتر پردیس کے مدیبت چہتر میں گرج کے ساتھ ہلکی بارش جب بوندہ باندی کہیں اتر پردیس میں موسم صاحب ہو سکتا ہے اگر مدیبھارت کی بات کی جائے تو پوری مدیبت چہتر میں گرج کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کوشتانوں پر تیج ہوا چلنے کی سمبابنہ چوبی جھنٹوں کے دوران بنی ہوئی ہے ان شطروں میں چوبی جھنٹوں کے بعد موسم صاحب ہو تو اس سکتا ہے چوبی جھنٹوں کے دورانی پچی میں مدی پردیش مدی مہاراشتہ مہاراڑ بڑا کے دکچی ریچیتوں میں گرش کے ساتھ بھوندہ باندی ہونے کا انشطانوں پر تیج ہوا بھی چل سکتی ہے جب کسی ایسی لوکہ میں موسم صاحب رہے گا گجرہ سورہشتہ کچھ میں بھی دو دنوں کے دوران فلال موسم صاحب بننا رہے گا پوری بھارت کی بات کی جائے تو جہارکنڈ کے دکچل پوروی چہتر گانگے پچے منگاد اوڑی سا کے اتر پوروی چہتر و بیہار کے بھی ترائی والے چہتر میں ہلکی سے مدی مبارشوں نے کہیں انشطانوں پر گرش کے ساتھ تیج توفانی ہوای چل سکتی ہے بھیار جہارکنڈ گانگے پچے منگاد اوڑی سا میں سبھی جگہ اوپر گرش کے ساتھ ہلکی بارش ہے بوندواندی کے سنبابنہ بنی ہوئی رہی گی دو دنوں کے دوران پوروستر راجع کی بات کی جائے تو آسم میں اگھال لے سمیت اوپنوالے پچے منگاد سکھ کے مانے کے ستانوں پر بارش ہونا کہیں ستانوں پر تیج بارش بھی دیکھ جائے سکتی ہے اور روڑا چل پردیش ناگلین مڑی پور میجورم تیر پورا میں دو دنوں کے دونان ہلکی سے مدیم بارش کی سنبابنے دکچل بارش کی بات کی جائے تو اتری تٹیہ اندر پردیش تیل انگانہ سمیت دکچلی تٹیہ کرناٹک جیرل میں آنے کے ستانوں پر بارش کی سنبابنہ کے ستانوں پر گرش کے ساتھ تیج توفانی ہوایب چل سکتی ہے جبکہ اتری کرناٹک رائل سیمت تیمیلنیڈو کے سیز بھاگو اندر مانکوہ دیر پورا میں ہلکی وارش کے سنبابنہ بنے ہوئی ہے